بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے ٹاکس میں حکم شہزاد کیا آپ ایسے مرگے کے بارے میں جانتے ہیں جس کا سر کاٹ دیا گیا تاہم وہ زندہ رہا جی ہاں ایسا ایک بار ہوا مائک ایک بغیر سر کے زندہ مرگا تھا انیس سو پنتالیس میں امریکی ریاست کلوراڈو میں ایک کسان اولسن اپنے فارم ہوس میں کئی مروگیوں میں سے ایک مروگی کو زبا کرنے گیا یہ ان کی ایک خاندانی رسم کا ایک حصہ تھا اس نے مائک کو لیا اس کا سر کاٹا مائک وہاں سے ایک حصہ کر بھاگ نکلا لیکن اولسن حیران تھا لیکن اس رات اس نے پھر اس مرگے کو کچھ نہ کہا صبح دیکھا تو اس وقت تک مرگا صحیح سلامت تھا مائک اس عجیب واقعے پر حیران ہوا اور اسے کیش کرنے کا سوچا اس نے لوگوں میں اپنے اس مروگی کو دکھانا شروع کر دیا یہ اس کے لیے ایک موجزے سے کام نہ تھا دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ خبر جنگل میں آب کی طرح پھیل گئی اولسن نے مائک کو لے کر امریکہ بار میں دورے کرنے شروع کر دیے مختلف شوز میں اس کی نمائش کی جاتی امریکہ کی ٹائم میگزین میں بھی اس کا ذکر کیا گیا مائک اٹھارہ ماہ تک زندہ رہا آخری ایام میں اولسن کی غفلت کی وجہ سے بچ نہ سکا مائک کو ڈراپر کی مرض سے صرف مایا خوراک اور پانی دیا جاتا جو کی اس کی ایسو فیگس میں ڈائی جاتا اس کے لیواز کے گلے سے میوکس کو سرنج کے ذریعے صاف کیا جاتا جس رات مائک کی موت واقع ہوئی اس رات اولسن مائک کو میوکس نکالنے کی سرنج ایک شو میں بھول آیا تھا واپسی پر مائک کو میوکس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل ہوئی اور دم کچھنے لگا تاہم سرنج موجود نہ تھی اولسن کئی ماہ تک یہ بتاتا تھا کہ اس نے مائک کو بیچ دیا اور اپنی نا اہلی چھپاتا رہا مرگیوں میں برین سٹیم آنکھوں کے پیچھے ہوتا ہے یہ کیاس کیا جاتا ہے کہ سر کٹنے سے مائک کا بیش برین سٹیم محفوظ رہا جو کہ دل کی دھڑکن سانس لینا وغیرہ کو کنٹرول کرتا تھا لیکن دونوں آنکھیں چونچ اور ایک کان سر کے ساتھ پلیدہ ہو گئے سر کی کٹنے کے وقت خون کا ایک لوتھرا بن گیا جس نے بلیڈنگ سے بچا لیا اس طرح یہ مرگا اپنا سر کٹنے کے بعد بھی اٹھارہ ماہ تک زندہ رہا